موسیقی ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ تو اترے ہوئے آپ لوگ یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ محلے میں سب سے جو معزز آدمی ہے وہ لطیبی ہے لیسے لطیبی صاحب باق کیجئے گا بہت معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ کے محلے کے اکثر جو تنازعات ہیں وجہ تنازعہ یہی ہے کہ آپ خود کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سرٹیفیکیشن کے آپ معزز ترین آپ خود کو منوالتے ہیں کوئی نہیں مانتا آپ کے پاس کوئی کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کوئی ساند ہے صرف یہ شخص جو ہے نا یہ سامنے آ جاتا ہے منفی سوچ والا برنہ آپ پوچھئے بڑ صاحب سے بڑ صاحب آپ بتائیے بڑ صاحب کو اپنے ساتھ میں لائیا ہوئے برنہ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کوئی کونسلر کا الیکشن جیتا تھا آپ کو ووٹ ملے ہیں کس بات بھی آپ معزز ترین بنے ہوئے ہیں کونسلر سے کم بھی کام نہیں کرتے محلے کے جب سپیٹ بریکر اپنایا تھا ہم بھی اس وقت ساتھ تھے کوئی بھی اگر کوئی بیٹر ڈیٹر آتا ہے محلے میں کوئی بجلی ٹھیک کرنے والا آتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ بات کرتے وہ کہتے ہیں لتیوی صاحب کو بتائیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اجھے چلے آپ کیا مسئلہ ہوئے ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے جنید میان ہم نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں محلے کے کسی وقت کسی کی بچی کی کوئی شادی والی ہو گئی یا کوئی بیمار ہو گیا اور وہ اس کی پیمار کوئی نہیں ہے اس کے پاس یا کوئی عدویات کے لیے اس کے پاس اگر کوئی رقم مغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے محلے میں ایک ویل فیر سوسائٹی بنا لینی چاہیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے لطیفی ویل فیر سوسائٹی جو لطیفی ویل فیر سوسائٹی کیوں بنے میرے نام کی کیوں نہ بنے اچھا ایک پرنٹ ویسے دیکھیں جو عام طور پر ویل فیر سوسائٹی بنتی ہیں وہ میموریل ویل فیر سوسائٹی جبکہ اسی نام سے منصوب کیا جاتا ہے تو اس نام سے کیا جاتا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے دیکھو اگر کوئی محلے میں کوئی محضت آدمی ابھی تب نہیں مر پایا تو کیا اب کسی بندے کو مار کے پھر بنای جائیں اگر اس طرح کی اگر شک رکھیں گے آپ تو پھر بنا لیجئے ان کے نام کی بہت اچھے مجھے مار کے سوسائٹی بنائیں گی بہت اچھے دیکھئے جنرے میاں ہم نے چونکہ خود سوسائٹی کا خیال ہمارا ہے اور ہم نے بنانی ہے اس لیے لطیفی ویل فیر سوسائٹی بننی چاہیے بھائی ہزار سے دوسرا ہزار نکلنا نہیں تمہارے پاس لطیفی ویل فیر سوسائٹی تیسی بھی کوئی بات نہیں چاہے سب کچھ تیہ ہو چکا ہے ہر مولا دیکھئے پچاس مکان ہم نے جو ہاں دست بنا لی ہے ہم پچھلے دو ہفتوں سے یہی کام کر رہے ہیں جنرے میاں پچاس گھروں کے نام ہم نے لکھ لی ہیں ہم خود انشاءاللہ ہر مہینے دو سو روپیہ ڈالیں گے اور جو پچاس گھر ہیں وہ دو دو آزار بھی دیں گے تو ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا اور وہ بینک میں جمع کروایا جائے گا جس کی دو سو روپیہ فیس ہے وہ ہمارے دو سو سے دی جائے گی ہاتھ پھیلاؤ لطیفی بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھ لیجئے بچہ بھی ہمارے ساتھ ہیں شرطے کے کیا رکھ رہے ہیں ہاتھ پھیلاؤ لطیفی صاحب بھائی وہ بہتری کے لیے ہاتھ پھیلانا کوئی میرا کال ہے کوئی مزہ کا فیس بات لی آپ لطیفی صاحب دو سو روپیہ دے رہے ہیں جہا انشاءاللہ وہ چینج ہی دیں گے سو والا تو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کے آدمی کوئی ایسی بات ہم انشاءاللہ محنت کریں گے اور دن رات ایک کر کے ہم اپنی ویلفیر سوسائیٹی کو دن دگنی رات دگنی ترقی دینے نہیں پیسے باپ کہے جے گا ویلفیر سوسائیٹی کا آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن دیکھیں اگر آپ کو ایک ایسا شخص صدر کے طور پر دستیاب ہے جو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے ان سے بات کر لینے میں کوئی عرج نہیں ہے دیکھیں پانچ لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہوں صدر مجھے بناتا ہے تو آپ دیجئے پانچ لاکھ لتیفی ویلفیر سوسائیٹی کو چکتائی ویلفیر سوسائیٹی بس اب ٹھیک ہے بات چھوڑیے صدر آپ کو بنا دیتے ہیں سرپرستیالہ ہم رہے ایسا میں بابلا کر رہے یار یہ عودوں کی دار نہیں ہے بھائی آپ ویلفیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ہی ساری بات ہے یہ عودوں کی دار نہیں ہے پریزیڈنٹ بھی ہمیں رہنے تو لتیفی چچا تھنڈے پانی کا کولر بھی ابو نے محلے داروں کے لیے لگوا رکھا ہے اور تو اور ایمبولنس دینے کا بھی پلان ابو نے بنایا تھا کہ میں دوں گا نہیں تو جو تھنڈے پانی کا کولر لگوایا کون محلے دار اس میں سے پانی پیتا ہے ماں سوائے آپ کے آپ خود اس کے ٹوٹی کے اوپر بیٹھ کے لٹک کے پانی پی رہے ہوتی ہیں کیونکہ چلیز بھی ہاں کولر انہوں نے اپنے لون کے اندر لگوایا ہوا ہے اور اکثر ان کے لون کا جو گیٹ ہے وہ بند ہوتا ہے کون گیٹ کھلوائے اور پھر جا کے ادھر پانی بھی ہے یہ بڑے تیز آگی ہیں اپنے لیے لگوایا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے محلے داروں کے لیے لگوایا ہے صرف ان لوگوں کے لیے اس لیے لگوایا ہے کہ چلو محلے داری میں آنا جانا لگا رہے ہیں میں سے تو اٹھے دوانی لڑائی مکانا چاہ رہی ہیں سوسائیٹی جدے نام مرضی ہوئے تو اسے صدر منو بنا دی ہو عورت کے صدر بننے کے لیے جو شک ہے وہ آپ کو معیوب لگے گی عورت اگر بیوہ ہو تو وہ صدر بن سکتا ہے یہ کیا فضول شیک ہے وہ اس لیے آئے کہ اگر گھرداری والی خاتون ہوں گی تو وہ پھر ویل فیر کام نہیں کر سکنے کی کیوں اگر وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ان کے سر پہ سلامت رکھے اگر کوئی بیوہ خاتون ہو تو وہ تو چلو ٹائم دے سکتی چونکہ ان کے پاس گھر میں اتنا مصروفیت نہیں ہوتی تو وہ سوسائیٹی کو ٹائم دے سکتی ہے اس لیے ہم تو کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے مجھے یہ شیک منظور ہے کیا کہہ رہی ہے مقدس بات صاحب مجھے نہیں بتا میں نے صدر بننا ہے بات بچارہ نو کی کہ نئے پابی تو تقریباً بیوہ ہی ہے بات بچارہ صبح چھے وزہ جاندہ رات رو بارہ وزہ لتیفی صاحب کوئی اکل کے ناخن لے ارے لگ پتے جائیں گے جب دور ٹو دور تم دو ہزار لینے جاؤ گے ہر گھر سے تو کوئی کہے گا آپ سو رکھ لے باقی پیسے اگلے ہفتے لے لے رہا کوئی کہے گا دو سو لے جاؤ اگلے ہفتے لے لینا کوئی کہے گا یار آدھے اب لے لے آدھے پھر لے 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 کوئی کہے گا ان کو صرف چھنڈا پانی پلاو اور اگلے ماں کٹھے ہی دے دیں گے کوئی کہے گا ہماری طرف سے آپ ڈال دو آپ سو ترے دیکھئے 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 ہماری بات چھنئے ہم ہر چیز سوچ چکے ہیں ہر چیز سوچ چکے ہیں اللہ کے وضل سے آپ کی بھائی گھونگٹ نکالیے اس سے چاک چام سر جاؤں کوئی ایسی بات نہیں گھونگٹ میں بھی خواتین کام کر رہی ہیں ہم نے تیکھر دیا ہوا ہے جنید بیاں میں اور آپ کی بھاوی دونوں آرام سے بڑے آرام سے رومال بکڑ کے گلی میں چکھر لگا سکتے ہیں لتیفی صاحب ان کے لیے بھی وہی شرط ہے کونسی والی بے وہوں نے والی بھائی وہ تو صدر بننے کے لیے ہے یہ تو ہمیں assist کریں گے اگر آپ جاتی ہیں تو آپ assist کر لیجئے لتیفی صاحب گھونگٹ نکالیے گھونگٹ نکالیے تیفی صاحب اپنا نکالیے اپنا نکالیے دیکھ رہے ہیں جنید صاحب بنونی ایک گلی دی ویلفر سوسیٹی ہے تے شوخ ہیں انہیں سپر سٹار ہمیں یہ سہید آرہی ہیں یہ اچھلی ہمیں ہمیں سہید کا تانہ نہیں دے رہے ہیں موسوفا کو میں بھی حیات بنانا چاہ رہا ہوں اچھا میری بات سنیں لتیفی صاحب آپ بھی اور چکتائی صاحب آپ بھی دیکھیں وہ آپ کو صدر تسکلیم نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو صدر تسکلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ایک تجویز ہے اگر آپ تھنڈے دل سے غور کر رہے ہیں محلے میں چوبیس گھنٹے موجود رہتے ہیں بابر بھائیاں اگر آپ بابر بھائی کو سوسائٹی کا صدر بنا لیں تو میرے خلال کسی کو بھی اعتراز بھی بابر بھائی جو دو نمبر شیمپو بیچتا ہے ابھی تو محلے کا آسلم چھوڑا اسے ڈوڑتا پھر رائے ان کے شیمپو کی وجہ سے وہ بیشارہ گنجا ہو گیا ہے جنیس صاحب کتنا عجیب لگے گا کہ ایک دکاندار کو ہم لوگ صدر بنا دیں اس میں کیا برائی ہے اور سر برائی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں گا کہ جو بیٹے صدر صاحب سے جا کے ڈیڑھ پہو چیزیں ہی لے آؤں صدر کی دکان پر مچھروں والی جلیبی ختم ہوئی ہوئی ہے جنیس صاحب میں نے صدر بننا بنی ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیوں؟ میں دکانداری کے ساتھ دیئے بھی کر رہا ہوں اوئے میں اتے کہنی ہے رول آمکہ ہو بٹ صاحب نے صدہ صدر بناو اتنی بڑی سوسائل ٹی بھی نہیں بنا رہے کہ اس کا بٹ صدر ہو جائے یا دل اس شخص کو صدر بنا دیں جو پچھلی دفاعی عید میں آدم نبی کا چندہ کھا گیا تھا چھوٹنا بول نتیفی اس چندے میں نال دودے کا نیاز دیا پکائیاں سند تو وہ دو دے کر کس نے کھائی تھی یہ دونوں میاں بھی بھی شرط لگا کے ایک ایک دیل سامنے رکھ کے بیٹھے کہ پہلے کون ختم کرتا ہے وہ گھنٹی کھا لیے جنے صاحب دیکھیں ان لوگوں کی حرکتیں جو آپ کو صدر لگتا ہے اور جس کی پرسنلٹی صدر والی ہے اس کو آپ صدر لگا دیں پرسنلٹی کیا وہاں پر فارن ڈیلیگیٹس نے آنا ہے نہیں تو پرسنلٹی دیکھئے کیا کونڈا ہے موشوف اگر کمیز اتار کے سڑک کے اوپر کھڑے ہوں تو یوں لگتا ہے کسی نے پرانا گھی والا کنستر الٹا کر کے رکھا مات کیجئے لطیبی صاحب جگت اچھی ہے لیکن لمبی بہت ہے یار لمبی تو ہیر رنجا بھی بہت ہے لیکن آج تک سنی جا رہی ہے جنید انکل آپ خود ہی فیصلہ کر دے کہ صدر کون ہونا چاہے چکتائی کی بیٹے کو کیوں نے صدر بنا دیتے ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے لیکن نوجوان خون ہے یعنی اسے ویل فیر سوزائیٹی کا صدر بنا دے تاکہ یہ سارا دن ویل فیر کو ادھر رکھ کے ڈھونگے مارتا رہے اچھا چلے یار آپ اس اوٹ کو کسی کروٹ بٹھائے نا میری بات سنے لطیبی صاحب آپ اپنی بیگم کو کیوں نہیں صدر بنا دیتے مجھے بیوہ تو نہیں ہے نا بے شمدیں طی تو ہے نا کیسی باتیں کرتے ہیں لطیبی صاحب اللہ آپ کو میرے سر پہ سلامت رکھے بلکہ پورے محلے کے سر پہ سلامت رکھے صدر تو آپ ہی اچھے لگتے ہیں نا دیکھ لیجی آپ ایک ووٹ تو مل گیا ہمیں کوئی کہا لطیبی صاحب ایک ایک ووٹ تو ایسی تنے ملہدار لیا کے بیٹھے ہیں لتیبی صاحب محف کیجے گا آپ ملک کے علت دیکھ لیں سوبے کے علت دیکھ لیں یا کسی محلے میں دیکھ لیں یہی جو چودرہت کا مسئلہ ہے یہ مسائل کی بنیادی وجہ ہے میں چودری میں چودری میں چودری اگر مل جل کے کرلیں تو اس پر کون سے کیامت آ جائے گی ہم بھی تو یہی کہہ رہی ہیں مل جل کے ہمیں بنا دیگی مل جل کے مجھے صدر بنانے بھی کیا مزائکہ ہے ہاں کیونکہ ہمارے تو گھر کا گیٹ بھی سب سے بڑا ہے اوہ بڑا گیٹ تو سوسائیٹی بنانی ہے کہ سبزمندی بنانی ہے راک ہونے جانے میں جڑے میں از انڈیا میں جلیں ایک جوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو وجہ ہے میری ناکس رائے میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے از خود اپنے ہاتھوں سے ہر خاندان کو چھوری سے آدھا کر دی ہے جیسے کےک نہیں کٹ رہا دا اچھا جی پیارے بھائی مجھے کا آپ نے پیارے بھائی ہاں ہاں مجھے لکھ کے دے نہیں لکھ کے دے آپ کے ذہن میں ابھی جگت آئے گی آپ بھول جائیں گے میں لکھ کے دے تو کیس تو نہیں بنے گا نہیں یارے تم سچ لکھ رہے ہو سچ لکھنے والا صحافی تو باہزت ہوتا صحافی تو درتے ہی نہیں صحافی نہیں پیارے بھائی میں آپ سے بات یہ کرنے لگا تھا کہ کچھ دن پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں اس مسئلے پہ کہ ہمارے خاندان جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں خاندانی نظام سکڑتا جا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی مطلب جتنا مرضی ہم اس پہ فخر محسوس کریں کہ ہم باقی دنیا کے نسبت اپنی فیملی ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا آپ انصر عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کیوں خاندان سکڑتے جا رہے ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو وجہ ہے میری ناکس رائے میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے از خود اپنے ہاتھوں سے ہر خاندان کو چھوری سے آدھا کر دی ہے جیسے کیک نہیں کٹتے آدھا بلکل ویسا کر دیا وہاں پوچھیں گے جی وہ کیسے اس لیے کہ یا تو جو ہمارے جو فیملی میں ماں یا باپ ہوتے ہیں انہوں نے خاندان کو دودھ کر دی ہے یا ددیال پر لے گئے اگر ننیحال کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے تو ددیال کو بلکل نظر انداز کر دی ہے یا وائس ورسا ددیال کی طرف چلے گئے ہیں تو ننیحال کو بھول گئے ہیں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ماں کا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی بچے جو ہے وہ مامو کی طرف نانا نانی کی طرف خالہ کی طرف زیادہ جھکاؤ ان کا ہو اور دوسری طرف باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی نہیں بچے جو ہے وہ ددیال کی طرف زیادہ محبت کیا ہم اس طرح کسی نہ کسی انداز میں اپنی بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کرتے ہیں یعنی ایک تو خاندان کو آدھا کر دیا دوسری بات یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان شادی نہیں ہو رہی یہ لڑکے اور لڑکی کا ملاب نہیں ہے یہ دو خاندانوں کا ملاب ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دو خاندانوں کا ملاب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آنے والی نسل ہے اس پہ دونوں خاندانوں کی خوبیاں ہونی چاہیں گے تو تب ہی خوبیاں ملیں گی یکجہ ہو جائیں گی تو ہی آپ کا خاندان مزید پھلے پھولے گا فلرش کرے گا اس وقت پابی ٹی وی دیکھ کے کہہ رہی ہوگی سائد رائد کو دیکھو کہ نپ پکاؤ گے چونٹ بول نہیں نہیں میں بھی یکیا کروں میں بلکل ایسے ہی کرتا بلکل ایسے کرتا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو ننے آلمے کو مامو ڈاڈا لگتا ہے یا کوئی نانکیوں کا کوکین جو ہے کوکھالا کا بیٹا یا کوئی مامو کا بیٹا یا کوئی نانی کے گارے ایسا فرد کو برا لگتا ہے تو وہ سارے نانکیوں تو باقی ہوئی یا دادکیوں میں اگر ایک دا جی کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیے تو سارے دادگیوں سے وہ نفر ہو جاتا ہے حالانکہ یہ اگر ایسا ہو تو والد کو یا والدہ کو فوری طور پر انٹرپٹ کر کے مداخلت کر کے تو اس کو یہ سمجھانا چاہیے دیکھیں یہ برکت جو ہے نا بخدا یہ سونے کے پانی سے لکھنے والا فکرہ ہے کہ اتفاق میں برکت پوری دنیا میں آپ دیکھنے جو جو لوگ اتفاق سے رہے ہیں جو حبت سے رہے ہیں جڑ کے رہے ہیں وہ ہی اترکی کر سکے ہیں وہ ہی طاقتور ہوئے ہیں اور انہوں نے اچھی اور سہولت والی خوبصورت زندگی اچھا میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کا اپنی فیملی میں کسی سے اختلاف بھی ہے تو اپنے بچوں کو کہہ دیا جائے کہ یار دیکھو بیٹا وہ اختلاف میرا اور ان کا ہے ان کے بچوں کو اور تمہارا نہیں ہونا چاہیے وہ اختلاف وہ ہماری سطح پہ ہے تو میں نہیں پتا وہ اختلاف کیوں ہے کیا تمہارا اس سے پہ لینا دینا ہے ہی نہیں یہ کہ مامو تمہارے نے مجھے دو نمبر پرفیوم دیا ہے چلو اگلی یاری اسمان چنگل ہے یہ ایک سیریس ایشو ہے یہ ایک سیریس ایشو ہے کہاں یہ کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے باقاعدگی کے ساتھ پرفیوم دینا اور کہاں دو دو سال تک نہ دینا بہن ہوئی اپنی جگہ بچے اپنی جگہ جیزی تھیلے کے خاندان میں تو اتنا اتفاق ہے سب کے قادر ایک جتنے ہیں کوئی ایک دوسرے سے اونچا نہیں ہوتا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر ہمارے میں سے کوئی بڑا بھی ہو جائے نا تو اس کو جوتی نہیں پہنے دیتے تاکہ سب برابر لگیں اس زبن میں اپنے چھوٹے چھوٹے روائیوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اکثر دیکھو آپ نے کہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے یہ کوئی غلط عرقت ہو جائے یہ دیکھا اپنے چاچے پہ گیا ہے یا باپ کہہ رہا ہوتا کسی بھی غلط عرقت ہے دیکھیں مامو پہ گیا ہے مامو چاچے ہیں گھر بیٹھے ہیں آپ اپنے بچوں کو خام خام مامو چاچوں سے متنفر کروا رہے ہیں آجی آجی مامو چاچے ہیں اور نو چھوٹے ہیں مامو چاچے ہیں مامو چاچے ہیں کاردے چاچے ہیں بیوی ستے پہ بچے نو کہہ رہے ہیں تاہے تھے کہ یہ ہے حالانکہ بچے ستا ہوں میں کتے جو نہیں اچھا سر پہلے وقتوں کی ماں رشتوں میں توازن رکھتی تھی کہ ننیال اور ددیال ہمیشہ ایکول رہے ہیں ملتے جلتے رہے ہیں سٹرنٹھ بنتی ہے فیملی کی سٹرنٹھ بنتی ہے آپ کی فیملی کی سٹرنٹھ بنتی ہے جب آپ کے ساتھ دنیال بھی کھڑا اور ددیال بھی کھڑا یہ سکول کی چھوٹیوں میں گوگا کیا نانی کے کار روز کہتا نانی میں روٹی کھانی ہے نانی میں روٹی کھانی ہے نانی میں روٹی کھانی ہے نانی پھر ایک دن آکے کے کہنے پتر آج میں کھانی ہے چھوٹیوں کے آغاز میں نانیس جیسی تھی آخری چھوٹی میں زلفی جیسی اچھا کہیں بجرگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں میرے سوچر صاحب آئیس ہم کیا کرتے ہیں کہ جیب میں اتنی ساری ٹافیاں رکھیں سو گروپ ایک ٹافیاں لے کر جیب میں ڈالتے ہیں شروع شروع میں مجھے ایسے فیل ہو اگر ٹافیاں بیچ دے لیں پھر میں نے دیکھا کہ جو بچہ ان کے سامنے پوترہ ہوئے دوترہ ہوئے اس کو ایک ٹافی لگائے لیں سارے بال ان کے آشک بچہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہل جاتے ہیں یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض بھی ہو جاتا ہے اس لیے میرا خیال ہے والدین کو گائیڈ کرتے رہنا چاہیے تا کہ بچے اکٹھے رہیں ناظرین گیاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا مونسلائی کو وزیر کیوں نہیں بناتے میں خود بڑا حیران ہوں دیکھیں درہ دیکھیں اس طرح کے جو ما شاہ اللہ جو پاکستان کی کریم ہے چھوٹا کریم بائیٹ ہوتی ہے یاد ہے آئیو ٹیکسنومی کریم ہی کہیں دے گیا ناظرین سیاست کے مدد جذر اور آئندہ کے سیاسی ممکنات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب چودری شجاہت حسین صاحب اسلام علیکم صاحب اللہ کا شکریہ صاحب آپ سنائیں بلکہ آج آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں جناب صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو پارٹی نے گاف لیگ نے اللہ کے فضل سے جس کے ساتھ گھڑی ہوئی ہے وہ دل و جان سے اس کا ساتھ دی ہے تو چونکہ اب ہم پی ٹی آئی کے کولیشن میں رہے ہیں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہو دالہ یہ اس حکومت کو کوئی ایسی آج بھی نہیں آئے گی بڑی مضبوط حکومت ہے اور بہترین کام کر رہی ہے اور عوام کو جیسا سکھ کا سانس اس حکومت میں آیا ہے میرا خیال ہے پہلے کبھی ستر سال میں نہیں آیا ہے لیکن خبریں تو یہی سننے کو مل رہی ہیں کہ مونس علی صاحب کو عمران خان صاحب نے وزیر بنانے سے انکار کر دیا کرپشن کے الزمات کی وجہ سے عزیز جنیس صاحب یہ حکومت ہے آخری سالی جینا ابھی آپ کہہ رہے تھے بڑی مضبوط حکومت ہے یہ آگے بھی بجٹ جو آنا وہ ذرا مشکل مرے لاؤ تسی کے سا حکومت چوچوری صاحب حکومت تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کام کر رہی ہے یہ جو عمران خان صاحب کے کان بھر رہے ہیں جی غلط لوگ اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو خطرہ ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود ڈسین لیں خود دیکھیں ہمارے ساتھ وہ ون ٹو ون بیٹھیں اور یہ جو اردگر سے ان کے کان بھرے جا رہے ہیں ان پہ کان نہ دریں اچھا یہ اگر مونسلہی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنا کچھا ڈسین ہے تو پھر باقی تو اللہ ہی آفت ہے پھر کو جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس پہلے پوری پوری کبینہ میں ایسا درکشان ستارہ پہلے نہیں ہے یہ مونسلہی جیسا ایماندار آدمی جنہیں سم ہیں میں آپ کو پاس بتا ہوں کہ بچہ ہے وہ اپنے موں میاں میں ٹھو بننے والی بات لگ دی ہے ایسا ایماندار بچہ مونسلہ آپ یقین کریں کہ جب بالکل چھوٹا سا تھا یمسلہ تو سبزی بھی کبھی لینے کیا ہے تو آ کے ٹکے ٹکے کا حساب دیا ہے واقعا ہوتا ہے نا بچے بیچ میں سے کلفی 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 لے رہتی ہے کبھی نہیں کبھی نہیں اگر کوئی ضرورت پڑی بھی ہے تو اس وقت تو موبائل تو ہوتے نہیں تھے تو اس نے جا کے ادھر میڈیکل سٹور پر سے لینڈ فون سے گھر فون کیا ہے اور پہلے پوچھا ہے کہ میں یہ کلفی لے لوں تو گھر والوں نے اجازت دیا ہے تو اس نے کلفی لی ہے جب اس نے فون بند کیا ہے تو میڈیکل سٹور والے نے اس کی ایمانداری دیکھتے ہوئے اسے ایک ہوا والی گولی نام دیا ہے اور کال کے پیسے بھی نہیں لی ہے ایمانداری دیکھتے ہوئے تم ایتنے اچھے اور ایماندار بچے ہوگے تم سے کیوں لے لی ہے تو میڈیکل سٹور بڑا بیلہ ہی سی اتنی سننڈیا سی کوئی اپنا کام نہیں کار رہے ہیں گھری صاحب جیڑا پرانا ساتھا دور سی اس دور اس دور جتے گجراد کوئی بیمار ہی نہیں سی ہندہ جیڑا کوئی بیمار ہندہ تھی گجراد دو ترہ مریز اگے سنڈیڑے اوندہ نے اپنا میڈیکل سٹور کھول لیا سٹور آلے تو آئی آپ پہ ہی کھانتے سانا تو میں سمجھتا ہوں کہ مونسلہی جیسا مہنتی آدمی بھی ان کے پاس نہیں ہے جنہیں سب ہر چیز کے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کے فضل سے دیویا آپ کو پتے کہ امپورٹڈ ٹوٹھ پورش اور پیسٹ بگر ہر چیز تو دو پیس گھر بڑی ہوتی ہے مگر ایسا مہنتی بچہ کے سویرے بچمند سے ہی صبح صبح اٹھ کے چھوڑی پھڑ کے پہلے باہر جاندہ ہے درختیں چٹ کے مسواق لاندہ ہے پیرا مسواق لاندہ لیا کے دے پھر دانس آب اس کے بعد دانس آب کرنے کے بعد ما شاءاللہ شاور لگے ہوئے گھر میں ہر چیز مگر مونس نے جدوں میں گسل کیتا ہے ہاتھ دھلے لڑکے دھلے کیتا ہے اور جنائے صاحب اگر آپ اس کو دیکھیں ایک کاثنل لڑکا گیٹ دے اور ایک کاثنل سارے پھنٹے دے ایٹی مہارت نہ سابن مال دے تو اسی ران ہو جی سو جنائے صاحب ہم نے تو اپنے بچوں کو بڑی میند کرنے کی حضرت ڈالی ہوئی ہے حلال کھانے کی حضرت ڈالی ہوئی ہے نہیں یہ بات تو ہے کہ جوہ صاحب نے اپنے بچوں کو سودی کاروبار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جوانا کہا کاروبار کریں اس میں سود کا ایک پیسہ شامل نہیں سود رام ہے سیدھی باتوں کو کہہ دیا بھئی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں سود رام ہے اس لیے سودی کاروبار نہیں کرنا اپنے بات سے جتنی پیسے ہیں جتنی رقمیں ہیں ان سے پاس کاروبار کریں اور اتریں کافی ہے اللہ نے بہت دیا ہوئے کیا ضرورت ہے سود کاروبار کرنا جیسے یہ آپ نے کیا بیان دیا ہے کہ بلاول کے تو ابھی خود ٹرین سے کھیلنے کے دن ہے تو وہ ٹرین مارچ کیوں کر رہے ہیں اس کا حق ہے کریں ٹرین مارچ ہے بگر میں یہ گھبر آرہا تھا کہ کہیں پریٹ فارم پہ اتر کے وہ بڑی ٹرین پکڑ کے ایسے ایسے نہ نہ کر دی اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا بلاول صاحب چوری صاحب کتنے چوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بلاول صاحب بڑے ہو گئے ہیں بگر ہمارے صاحب سے بچے ہی ہیں لیکن چوڑے صاحب یہ ٹرین مارچ سے حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں نہیں پیٹھے حکومت نہ نہیں تینوں خطرہ ہے تو میرا پتر اگر ٹرین تے بڑی لمی ہندی ہے تیرے کل کوئی سیکل آلہ بھی لنگے نا تے تو فٹاٹ کسے کھمبے نو جب ہی لالیا کیونکہ پتر سیکل لنگان دی بھی یہ کب آنگ دی ٹرین تھی تے بہت زیادہ تو میرا اشارہ اس طرف ہے جنہائے صاحب کہ بلاول ہمیں بچہ ہے بچہرہ اس کو تو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے سیاست کی تو میرا اشارہ اس طرف تھا آپ کو پتا ہے کہ میں تو ساری بات جو ہے وہ اشارت نہیں کرتا ہوں تو وہ آپ جیسے ماشاءاللہ جو زیرک اور سینئر صحفیوں وہ سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے نہیں سمجھلا دی جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جو جھوز کرنڈے ہیں اللہ میرا میرا اشارہ ہوتا ہے یہ مونسلائی کو وزیر کیوں نہیں بناتے ہیں میں خود بڑا حیران ہوں دیکھیں درہ دیکھیں درہ دیکھیں درہ اس طرح کے جو ماشاءاللہ جو پاکستان کی کریم ہے چوزا کریم بھائٹ ہوتی ہے آئیو ٹیک سے نمی کریم بھی کہیں دے گا ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی یادے ماضی کے حوالے سے آپ کو ایک آج بات یاد کراؤں جیا کو میرا خیال ہے نہیں پتہ ہوگا یا اس نے نہیں دیکھی ہوگی باقی تھے سارے بھئی ارگی نے یادے ماضی کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی اکثر آتا ہے ماضی کی باتیں ہیں نا یا ایک دھور ہوا کرتا تھا اگر تمہیں یاد ہو تو میری عزت کیا کرتے تھے یادے ماضی کا موضوع ہے خدا دی قسمیں گال میں انہوں کہیں ہی کہنے چاہتے ہیں یاد تو نوانا ماہ آیا ساں تا میں انہوں پاہنے چاہتے ہیں تو میرے نہ ہو کرنا ہے جیڑی بچے چوئے دی پوچھے لو سنبا بن کے ادھنا سوڑے آگا میری یہ دلہ پوٹ رہے کیوٹ لگ رہے تھے تم اتنے یا یارے تو بیرگ آدمی ہوں لہ جی پائی جی یادے مائی کا آپ کو واقعہ یاد کراتا ہوں ایک چیز یاد کراتا ہوں وہاں مائیہ لیں گے کوئی تیس کو سال پہلے میرا خیال ہے یا پچیس سال پہلے جی ٹی ایس گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرویس سرخ رنگ کی بس ہی ہوتی تھی اور آپ حیران ہوں گے سنکے کہ پی آئی ای اتنے ٹیم سے کبھی بھی نہیں چلی جتنے ٹیم پہ جی ٹی ایس چلی خاص طور پہ جو دفتری لوگ ہوتے تھے دفتروں میں آنے جانے والے ایک شہر سے دوسرے شہر وہ جی ٹی ایس سے ہی سفر کرتے تھے انہوں نے پاس بنائے ہوتے تھے یا روئی ٹکٹ لے لیتے تھے ایکوریٹ ٹائم پہ پورے وقت پہ ایک بار صبح وہ سوا ساتھ کا ٹائم ہے تو سوا ساتھ والی باس نکل گئی ہے ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے تو ساڑھے ساتھ پورے نکل گئی ہے بیشن باس کھالی ہے کھالی ہے کریکٹ ٹائم پہ چلتی تھی اس لیے جو پڑے لکھے دفتری لوگ تھے وہ اسی میں سفر کرتے تھے اور ٹائم پہ پاؤنے کریا بھی کام ہوتا تھا اس کا کریا کام ہوتا تھا رسٹے میں کھڑی نہیں تھے کھڑی نہیں ہوتی تھی پاؤنا پاؤنا کھنٹا پینڈ دھی نکرتے نہیں سکھلوں کچھوری ساہب کرونے کے لینے انہیں پاؤن جانگے پرائیویٹ بسیں تو ایسے کرتے ہیں دور پکڈنڈی پہ بندہ آئی مہارتا ہے اس کو سنگا ایان نکرتے略 اُوتر سے وہ پینڈ والا کہہ رہا हوتا تھا گول لی تاں said گھنٹلا کا ساگ بندنا ہے اور ادمنا پان لے سانو کا دکھا لیے گھنٹر سے جرنڈ لگا کے نیچے پھرنا جانا جیٹی ایسے بالکل ایسے دشتی بالکل صحیح ٹیئم پہ نگل جاتی تھی اور ٹیئم پہ پچھا دیتی تھی اور لوگ اپنے اپنے دفتر ٹیئم پہ پہنچ جاتے со تمہیں اس میں ایک ستم زریفی کی بات بتاؤں تو میں یاد ہوگا کہ جب جی ٹی ایس کی سروس چلتی تھی تو اس وقت مختلف شہروں میں اس کے اپنے اڈے ہوا کرتے تھے انتظار گائیں ہوا کرتے ہیں جہاں پر ایک کونے میں کینٹین بھی ہوتی تھی اور مطلب ستم زریفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ٹی ایس تو ختم ہوئی سو ہوئی اس کے جتنے کم از کم میں پنجاب میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اسی فیصد سے زیادہ جو سرکاری یا یہ جی ٹی ایس کے اڈے تھے ان پر اب قبضہ ہو چکا ہوئی اسی فیصد سے زیادہ اڈوں پر قبضہ ہو چکا ہوئی اور وہ گورنمنٹ جگہیں ہوتی تھی کتنی قیمتی جگہ ہوئی جو وہ لاری اڈے پر ہوتی تھی بہترین نے جی لاری اڈے سے بھی پہلے ہوتی تھی جی ٹی ایس کی چونکہ سرکاری بس تھی اس لیے اس کے اڈے بہترین یہ لار ریلوے سٹیشن کے بلکل ساتھ تھا پھر گجرہ والا ریلوے سٹیشن کے بلکل ساتھ تھا اگر ریلوے سٹیشن سے قریب اس لیے زیادہ اڈے تھے کہ لوگ ریل گاڑی سے پریفرنس دیتے تھے ایک اور بڑی خوبی اگر آپ کو یاد ہو کہ جو جی ٹی ایس کے ڈرائیورز ہوا کرتے تھے وہ چونکہ ایک پروسس سے گزر کے بھرتی ہوتے تھے تو وہ تربیت یافتہ ہوتے تھے وہ اناڑی ڈرائیور نہیں ہوا کرتے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ اور کنڈیکٹر بھی پڑے لکھے منڈے میڈرک پاس اٹھ پاس پرتی ہوتے تھے اور وہ ٹکٹ پکڑ کے پنچ بھی کرتے تھے پھر وہ بند کیوں ہو گئی بس بند ہو گئی ساری لٹ مار وہی جو سرکاری کاموں میں ہوتا ہے جو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے یہ پی اے یہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہی بس سوچ لو کہ جی ٹی ایس کے ساتھ کیا ہوئی ہوئے 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 اچھا اچھا ساری تواری بات کٹو جی ٹی ایس میں ایک خوبصورتی یہ ہوتی تھی کہ جو آپ کو واعیات قسم کے جملے عام پرائیوٹ بسوں میں نظر آتے تھے پڑھنے کو ملتے تھے شیر و شائری بے ڈنگی قسم کی ودیف کامیہ کے بغیر اور بہودہ بے لغف قسم کی باتیں وہ جی ٹی ایس میں نہیں ملتی تھے اس میں نہیں تھی ہوتی اچھا بسوں کے حوالے سی لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی لاہور میں اندرون شہر میں جو بسیں چلتی تھی وہ ڈبل ڈیک کرتی اچھا جیسے لندن میں نہیں چلتی اس واریہ بیٹھی یہ نیچے بھی یہ لاہور میں بھی چلتی رہی اچھا او بڑی پیاری باس ہوتی تھی اسے ڈبل ڈیک کر کہتے تھے وہ چلتی تھی پھر والو بسیں بھی چلتی رہی ہیں سرکاری ہاں جی ہاں جی وہ بھی بہترین چلتی تھی یہ سارا جتنا بھی سرکار کا کھاتا ہے نگی لوٹمار کی وجہ سے ختم ہو گیا ہم لوگ کہتے ہیں نگی کہ صحت کے لیے توجہ پہلے دینی چاہیے ہیلتھ کے طرف میں کہتا ہوں عزاب سے پہلے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ ہوگی تو کدھرے پہنچو گے نا کدھرے تلیمی ادارے یا کدھرے ہیلتھ کے ادارے میں بلکل تو یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بڑا خوبصورت تھا گورے کا یہاں پہ بنایا ہوا وہ آہستہ 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 جو سرکار کے کھاتے میں تھا سارا اس کا بیڑا گھرک ہو گیا اللہ ماف کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں تو زوی تو پیا یہ بھی اسی طرح اس طرح اس طرح موک جان نہیں ہے اور انہیں وہ اہدیں ہی رہ جانے چونکہ ہمارے سامنے یہ سارا بسوں کا نیام جو ہے سرکاری بسوں کا وہ ختم ہو گیا اب پرائیویٹ بسیں چل رہی ہیں وہ دے چھتے تسی پاہ میں سواریاں بالاؤ پاہ میں گوگا لادلاؤ پاہ میں گنے لادلاؤ بڑے شہروں میں تو چلو ڈائیوو شای وہ یہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں ایر کنڈیشن بسیں آپ ذرا چھوٹے پندوں کی طرف چلے جائیں کسبوں کی طرف چلے جائیں اور آپ جا کے دیکھیں بسوں کے اندر کے انسان بیٹھے انہیں جانور لگ دے بہت بری حالت ہوتا ساری گوگے میں نے مسال کے طور پر تمہارا نام لیا برنہ تم ماشاءاللہ بقاعدہ اب تو انسان لگنا شروع ہو ناظرین یہ تھا آج کا اسفحال اور آج کی پتے کی بات یہ کہ الفاظ بھی چابیوں کی ماند ہوتے ہیں الفاظ کا صحیح انتخاب کسی بھی بند دل کو کھول سکتا ہے اور کھلے دل کو بند کر سکتا ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل موسیقی